کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد کو کامیابی کی منزل تک پہنچانے والی عورت اس سے بھی زیادہ کامیاب اور بہادر ہے دنیا کی تاریخ ایسی ہی خواتین سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے اپنے عظم و حوصلے سے معاشرے میں اپنا الگ مقام بنایا ان خواتین کے راستے میں مشکلے بھی آئیں لیکن انہوں نے مشکلات کو جوتے کی نوک پر رکھا اور کامیابی کی تاریخ رقم کر کے دکھائی آج کے گامزن کی کہانی بھی ایک ایسی ہی بہادر لڑکی کی ہے جس نے اپنے شوق کے لیے بے پناہ تکلیفیں بھی اٹھائیں لیکن ہمت نہ ہاری اور وہ بے شمار خواتین کے لیے مشل راہ بن چکی ہے اس بہادر لڑکی کا نام ہے مرینہ سید تو چلیے جانتے ہیں کہ مرینہ سید کی کہانی ہے کیا میرے نام مرینہ سید ہے اور میں نے دو سال پہلے بی بی ای گریجویشن کی ہے اور اس کے علاوہ میں جاپ کرتی ہوں نائنٹی فائف دین میں یہ ایک چھوڑا سا گروب راوڈی رائیڈرز جاپ پر ہم لڑکیوں کو بائک سکھاتے ان کو ٹوین کرتے ان کو روڈ سنز بتاتے ان کو کانفرنٹ دیتے ہیں مرینہ سید راوڈی رائیڈر ہیں لیکن یہ کوئی معمولی بائک رائیڈر نہیں ان کے غیر معمولی ہونے کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ انہوں نے اکیلے بائک چلانا سیکھی کئی بار گری چوٹے کھائیں مایوسی نے ان کو بھی گھیرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اپنے خوابوں کا پیچھا کرنا نہ چھوڑا اور اب وہ راوڈی رائیڈرز کلپ کے نام سے اپنا کلپ چلا رہی ہیں جہاں وہ عام خواتین کو اس قابل بنا رہی ہیں کہ وہ خود بائک چلانا سیکھ جائیں یہ جب میں نے میرا کراچی سے کشمی ٹور تھا تب بھی میں نے بہت چیزیں فیس کی جیسے مٹی میں نے آگے کا بریک چلتے اور میں سلب ہو گئی گر گئی اب الکی باری شوری میں نے کلپ چلتے اور میں گر گئی تو یہ سب چیزیں میں نے اس گر گر کے سیکھا ہے تو تب میں نے سوچا کہ میں اتنی گوٹلا گو کہ مجھے کچھ ہوا نہیں لیکن اگر میرے جا کوئی اور اتنے گرے تو وہ تو مر بھی جا ہے تو تب میں نے سوچا کہ جو مجھے آتا ہے جو چیزیں میں نے فیس کی ہے وہ مجھے باقی لڑکیوں کو لی بھی کچھ کرنا پڑے گا جو پلیٹ فارم کے لیے میں انتظار کر رہی تھی اس پلیٹ فارم کا بہت سای لڑکیوں جو انتظار کرتی ہوگی ہے اب کسی کے گر میں بھائی نہیں ہو باپ نہیں ہو یا پھر وہ جاپ پہ ہو ان کو کتنی پروبلم ہوتی ہے کہ ہی جانے کے لیے کب تک وہ چنچوں کا ویٹ کرے ہیں کب تک بس اس کا ویٹ کرے ہیں کب تک بس اس کا ویٹ کرے ہیں کب تک بس اس کا ویٹ کرنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا یہ اقبال کے شاہینوں کا خاصہ ہے لیکن ہم نے صرف اسے مردوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے یہ استعارہ ہر انسان کے لیے ہے جو ہمت نہیں ہارتا جو ڈٹا رہتا ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ دن کو اپنی نوکری کریں پھر تھکے ہارے گھر آ کر تھکاوٹ اتارنے کے بجائے لوگوں کو موٹر سائیکل چلانے سکھانے کی تربیت دینا شروع کر دیں اس کے لیے بڑی موٹیویشن چاہیے اور بڑا مقصد چاہیے آرہ بجے آفیس پارٹم جاپ کرتی تھی دوہزار چودہ میں تو اس ٹائم پہ میں آفیس سے آتی تھی چنچیوں میں اور اس کے بات گھر پہ جا کر پھر زب سب سو جاتے تھے میں بائک نکالتی تھی ایسے لے کے جاتی تھی پہروں میں اور اس کو سٹارٹ کرنے کوشش کرتی تھی اور اسی کو پھر رات کے بارہ سارے بارہ بجے یہی جو ہے یا پر پارک آگے فیڈل گویریا پر وہاں پر میں پریکٹس کرتی تھی میر روڈ پر سرویز روڈ کہہ سکتے اس کو وہاں پر شہر کراچی اگرچہ ترکتی آفتہ سوچ رکھنے والوں کا شہر ہے لیکن اس شہر میں بھی عورت کے لیے موٹر سائیکل کی سواری کرنا کوئی معمول کی بات نہیں یہی وجہ ہے کہ خواتین جو موٹر سائیکل چلانا سیکھنا چاہتی ہیں ان کے لیے اس روایتی سوچ سے لڑنا کسی چیلنج سے کم نہیں کہ عورت موٹر سائیکل نہیں چلا سکتی مرینہ سید بھی ان سب مسائل سے گزری ہیں مرینہ کو اس بات کا احساس ہے کہ شاید لوگ یہ سوچتے ہیں کہ موٹر سائیکل سیکھنے والی خواتین گھریلو ذمہ داریوں سے آزادی چاہتی ہیں مرینہ کا کہنا تھا کہ وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ خواتین موٹر سائیکل چلانا سیکھ کر اپنے روز مرہ کے کاموں میں اپنی مدد کر سکیں ہمارے جو مقصد ہے یہ راوڈی رائیڈرز کا یہ ہے کہ جو بھی خواتین ہے وہ خود مختار ہو جائے ان کو اپنا کام کرنے کے لئے کسی پر ڈیپینڈ نہ ہونا پڑے اگر سبزی بھی لے جانا ہے تو یہ نہ کہے کہ ویٹ کریں میرا بیٹا آجائے میرا بھائی آجائے یا میرے شوہر آجائے تو میں جا کے سبزی لوں تو یہ بائک جو ایزی ہے صرف ہم لوگ یہ نہیں ہے کہ لڑنا وڑنا نہیں ہے کہ ہم لڑ رہے لوگوں سے کہ ہمیں آزادی ہوئے ایسا کچھ نہیں ہے بس یہ کہ لڑکی عورت کوئی بھی کیوں نہ ہو خود مختار ہو جائے اپنا کام خود سے کرے ان کو کسی پر ڈیپینڈ نہ رہے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میں باس ایک ہی لڑکی تھی تین مہینے تک چلتی رہی میں بہت ڈیساڈ بھی ہوئی کہ مجھے لگتا نہیں چلے گی ایون میں نے جب پہلے سٹارٹ کیا تو کوئی بھی نہیں تھا ایک آئی تھی وہ بھی چلے گئے ایک سال کے بعد دوبارہ سٹارٹ کیا تو ایک آئی تین مہینے تک پھر اس کے بعد تین مہینے کے بعد چار ہوئے پھر چھے پھر دس الحمدللہ اب میرے پاس فور انڈرڈ پلس سیلر گیا نہیں ایڈا ٹائم نہیں اب تک جو میں نے سکھائی ہے ابھی جو ہے ٹوئنٹی پلس ہے ٹوئنٹی فائف ٹوئنٹی نائن یا ٹوئنٹی نائن ابھی میرے پاس تو یہ پورے وک میں ہوتی ہے ماری کلاسز چار سے سات بجے تک سب کے ایک ایک گھنٹے ہی کلاس ہوتی ہے تو چار سے پانچ آتی ہے پانچ سے چھے سے سات مارینا سید کی یہ کہانی بلا شبہ عظم اور حوصلے سے بھرپور ہے مارینا کا کارنامہ یہ نہیں کہ اس نے موٹر سائیکل چلانا سیکھا ہے کراچی شہر کی سڑکوں پر کبھی کبار خواتین موٹر سائیکل چلاتے نظر آ ہی جاتی ہیں مارینا کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ وہ دوسری خواتین کو بھی موٹر سائیکل چلانا سکا رہی ہے اور ان کو اعتماد دے رہی ہے سیکھ روخہ واتین کی زندگی میں مضبط تبدیلی اجاغر کرنے والی مارینا سید کا سفر ابھی بھی جاری ہے مارینا پورے عظم کے ساتھ اس سفر کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں